اسلام علیکم میں محمد القنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائیڈ کے ساتھ آج دو حلقوں کی حوالے سے دو مختلف ڈسٹرکس ہیں ان کے حوالے سے اس بھی لاکھ کے اندر تھوڑا تھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہاں پر ایک نئی ڈیویلیمنٹ ہوئی ہے وہ میں نے کہا اپنے ناظرین کے ساتھ میں شیئر کر دوں پہلے ہم تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں ڈسٹرک پاک پتن کی ڈسٹرک پاک پتن کی جو ایک سیٹ ہے جس کا نمبر ہے این اے وان تھلٹی نائن وہاں پر پاکسان طریقہ انصاف کے راو عمر حاشم جو ہیں وہ ایز دفعہ پاکسان طریقہ انصاف کے کینڈی لیٹ ہے مہاما وہ ایک اور ایم پی اے کی جو سیٹ ہے پی پی ایک سو ایک آنوے شاید میرے خیال میں اس کا نمبر ہے پی پی ایک سو تریانوے وہ وہاں پر بھی ایم پی اے کے امیدوار تھے اب یہاں پر ایک نئے اتحاد بنا ہے وہ اتحاد یہاں پر یہ بنا ہے کہ پچھلی دفعہ ایک مانیکہ صاحب تھے ٹھیک ہے جی مانیکہ صاحب جو ہے میاں حیات خان مانیکہ انہوں نے یہاں پر دودہ اٹھارہ کے الیکشن کے اندر ایم پی اے کی سیٹ کے اوپر ستائیس ازار ازاد حیثیت میں الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا اور ستائیس ازار ووڈ لیے تھے اب یہاں پر پاکستان تریان صاحب نوک نے ان کو اب جا کر انکارپریٹ کر دیا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کیونکہ ان کے پاس ایک سپیس موجود تھی وہ جو ایم پی اے کا حلقہ ہے راہ عمر آشم ایم اے کے بھی کینڈیڈڈ ہیں ایک سو انتالیس کے اوپر اور ایک سو تریانوے کے اوپر پی پی ایک سو تریانوے کے اوپر ایم پی کے بھی کینڈڈڈ تھے کو یہاں پر پاکستان تریان صاحب کا ایم اے جافتہ برمادی ہے اب اس وجہ سے اس سیٹ کے اوپر جو ہے اس کا اثر ایم اے کی سیٹ کے اوپر بھی ہے کیونکہ منے کا خاندان جو ہے وہ پاک پتن کے اندر بڑا اچھا ہے اور تگڑا یہاں پر اپنا ووڈ بیک رکھتا ہے یہاں پر ان کے مخالب بھی یہاں پر منے کا ہوتے ہیں نون کی طرف سے تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ منے کا فیملی کی طرف سے اور اس طرح کا گروپ جو پچیز اٹائیس ازار اپنا ایک الہدہ حسید میں ایک ووڈ رکھتا ہے اس کا ام اے کے ساتھ الہاق ہو جانا دیفنیٹلی اس کا جو فائدہ ہے وہ مسلم لیگ جو پاکستان طریقہ انصاف ہے ان کے کینڈیڈڈ امر حاشم کو ہوگا اب یہاں پر جو پینل مکمل ہو گیا ہے اس کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں راہ عمر حاشم صاحب این اے ون تھلٹی نائن سے پاکستان طریقہ انصاف کے امیدوار ہیں میا حیات مانے کا پی پی ایک سو تریانوے سے امیدوار ہیں اور مہر مہیو دن چشتی جو ہے وہ جہاں پر پی پی ایک سو چورانوے کے امیدوار ہیں اور جہاں پر تارکھنگا صاحب جو ہے وہ پی پی ایک سو ستانوے سے امیدوار ہیں تو اس لیے اب یہاں پر پاکستان طریقہ صاحب نے پینل آ کے مکمل کر دیا ہے الیکشن میں گو کے پانچ سے سات دن رہ گئے ہیں جہاں پر لیکن اس موقعے کے اوپر آ کر انہوں نے اپنا ایک پینل کو ایک تشکیل دیا ہے پھر اس کے بعد ایک اور جو خبر ہے وہ جہلم کے حوالے سے جہلم کے اندر مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ پہلی بات تجھے ہے کہ وہاں پر جو فروخ چودری فروخ فروخ علتاف صاحب تھے وہ پی ٹی کے ٹکٹ کے اوپر پچھلے دعا مرتقب ہونے کے بعد وہ ڈیفیکٹ کر کے نور لنگ میں شامل ہو گئے اب وہ معیدے کے تحت مسلم لنگ رون نے ٹکٹ ان کو جاری کیا لیکن اس کے مقابلے میں ایک اور جو سیٹ ہے وہاں پر ان کے پرانے جو بندے ہیں چودری ندیم خادم صاحب ان کو بھی یہاں پر اہمین اے کا انہوں نے ٹکٹ نہیں جاری کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک اور بلال ازر جو کیانی ہے یہ نون لی کے بڑے آلہ سطح کی جو ان کی کیمنٹ ہے اس کے اندر یہ ہوتے ہیں یہ باہر بھی رہے ہیں میاں صاحب کے ساتھ بڑے کلوز ان کے ریلیشن ہے اس لیے اس سیٹ کے اوپر پہلی دفعہ بلال ازر کیانی کو جو ہے وہ ٹکٹ جاری کیا گیا اس کے بعد یہاں پر جو دوسرے والا حلق ہے فرو خالدہ والا وہاں پر ان کے جو راجہ مطلوب ہیں وہ ان کے مخالف ہو گئے تو ان نے کہا جو ٹکٹ تو ہمیں ملنا چاہیے پچھلی دفعہ ان لوگوں سے آر گئے اب کے بار آپ نے ٹکٹ ہی ان کو جاری کر دیا تو اسی وجہ سے یہاں پر ان کے درمیان بڑا اختلاف چڑھ رہا تھا لیکن اب یہ محمد شباہ شریف صاحب نے ان کی اختلاف کو جا کے سنا ہے اور اس طرح سے جو یہاں مطلوب مہدی گروپ ہے حیدر مطلوب بھی اور یہ مطلوب مہدی یہاں پر ان دونوں نے اپنا کینڈیڈیٹ کو یہاں پر ویڈراغ کرا لیا ہے اور انہوں نے مسلم میں نونڈ کے جو امیدوار ہے فرو خلطاف صاحب یہ شباہ چودری کے چچا ہے ان کو چچا ہے یا کزن ہے سوری اگر میں ہرشتے کے حوالے سے تھوڑا غلط بتا رہا ہوں تو ان کو یہاں پر سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ مسلم لیگ نونڈ کے لیے بہت ضروری تھا کہ یہاں پر ان کی چپکلش نہ ہو اپسی کیونکہ ان دونوں سیٹوی کو اپر ان کا مسئلہ چاہ رہا تھا لیکن اب جو ہے انہوں نے دونوں سیٹوی کو اپر مسئلہ حل کر دیا ہے اب اس دونوں سیٹوی کو اپر یہ بڑے مضبوط اور تکڑے ہو ہیں لیکن اس کے لیے بھی ضروری یہ ہے کہ وہ یہاں پر ان لوگوں کو سپورٹ بھی کریں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے ایسی جگہوں کے پر جو سیاست دان ہوتے ہیں وہ اپنے والی سیٹ جو ہے کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دے دیتے سپورٹ کر دیتے ہیں لیکن وہ کوشش کرتے ہیں کہ کل یہ دوبارہ سے ہمارے آگے نہ آجائے ہمارے ٹکر پھر نہ لے جائے تو وہ ان کی سپورٹ جو ہے ذرا کھیج کھیج کے رکھتے ہیں فول سپورٹ جہاں پر نہیں دے دے لیکن پارٹی کی طرف سے ان کو سخت ہدایت کی یہ ہے کہ ان دونوں سیٹوں کو اپر ان کو حمیت کرنی ہے آپ لوگوں نے تو ابھی تک تو انہوں نے اعلان کر دی ہے جہاں پر کہ دونوں سیٹوں کو اپر جو ہے ان کی حمیت کی جائے گی لیکن آہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس کا جو اصل ریزلٹ ہے وہ بھی اسی طرح سے آتا ہے یا اس طرح جو سامنے چیز نظر آ رہی ہے ریزلٹ اس کا کوئی اور نکلتا ہے وہ بہت سارے حلقوں کے اندر ہوا بھی ہے آگے ہوگا بھی تھی وہ میں آپ کو بتاؤں گا بھی یہاں پر کون کس کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں تو یہ دو جو ڈسٹک ہیں ان کے اندر نئی ڈیویلیمنٹ ہوئی پاک پتن گئے اور مسلمی نور کے خلاف ایک اتحاد بنائے جہاں پر جو ہے وہ مسلمی نور کے حق میں پخصان تے انصاف کے خلاف ایک اتحاد بنائے تو یہ میں نے کہا آپ لوگوں شیئر کر دوں اس طرح سے اور بھی اس طرح کوئی اگر اتحاد ہو رہے ہیں جو نئی باتیں آ رہی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ بھی ناظرین گزا شیئر کرتا رہو گا تیگس اومد